السلام علیکم ہوم ریسپیز میں ویلکم تو آج میں آپ کے ساتھ خوئی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بزار سے بھی اچھا خوئی آپ آپ گھر پر بہت آسانی سے جھٹ پٹ سے دس سے پندہ منٹ میں آسانی سے بنا سکتے ہیں تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چانل ہوم ریسپیز کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کمنٹ بھی ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولے گا کیونکہ اس سے ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکتی ہے تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں انسٹنٹ کوئی بنا رہے کے لیے ملک پاورر کا استعمال کر رہی ہوں ایک کپ کے برابر یعنی دو سو پچاس گرام ہم لے لیں گے کسی بھی برینڈ کا ہو سکتا ہے یہاں فل فٹ کریم ایک چوتھائی کپ دودھ آدھا کپ اور انسالٹیڈ بٹر ٹو ڈیپل سپون کے قریب لے کر پین میں شامل کیا اور میڈیم فلیم پر اسے میلٹ کر لیا جب یہ میلٹ ہو جائے تو اس کے اندر کریم شامل کر دیں گے اور بٹر کے ساتھ اس کو بھی اچھی طرح سے کپ کر لیں گے تقریباً ایک منٹ تک اسے کپ کر لیا تھا میں نے اور جب یہ اس میں سے اچھی سی خوشمو آنے لگی کریم کی اور بٹر کی تو یہاں پر میں دودھ شامل کر دوں گی اور یہ اس کو بھی مکس کر لوں گی بس 30 سیکنڈ اس کو میں نے مکس کرنے کے لیے دیا تھا اور پھر میں اس کے اندر ملک پاوڈر شامل کر دوں گی ملک پاوڈر شامل کرنے کے فوراں بات اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جلدی جلدی سے تاکہ اس کے اندر جو لامز ہیں وہ نہ بنے اور یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے دودھ کے اور کریم کے ساتھ اور بس اس کی کنسسٹنسی ابھی بہت پتلی ہے تو ہم نے اس کو گاڑا کرنا ہے میڈیم فلیم پر اس کو اچھی طرح سے چمچ ہلاتے رہنا ہے اور اسے پکاتے رہیں گے یہ سائیڈے جو ہے وہ چھوڑنے لگے گا آئیس سائیس تک کر کے دس منٹ اچھی طرح سے چمچ چلانے کے بعد یہ سائیڈے چھوڑ چکا اور اکٹھا ہو گیا ہے جب یہ اس طرح سے اکٹھا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا ماوہ یا کھویا ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر ایک باؤل میں میں نکال لوں گے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے تو دیکھا آپ نے بازار سے بھی زیادہ اچھا کھویا اب آپ گھر پر بھی آرام سے بنا سکتے ہیں دس سے پندہ منٹ اس کو تقریباً بنانے میں لگے تھے اور آپ اس کھوئے کو تقریباً دو سے تین نن تک فریج میں رکھ کر آرام سے استعمال کر سکتے ہیں یہ بلکل بازار جیسا بنے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھا بنے گا تو آپ اس کھوئے کو کھوہ کسی بھی قسم کے ہلوے میں چاول زردے میں یا پھر آپ اس کھوئے سے مٹھائی بھی بنا سکتے ہیں ہے نہ مزیدار اور آسان سی یہ ریسپی جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے تو چلے چلتی ہوں دعاوں میں یاد دکھے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میں یہ ریسپی کیسے لگی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا اللہ حافظ